اسلام علیکم ناجرین آپ کا اے ایف نیوز اردو میں خیل مقدم ہے آج کی خبریں بہوجن سماج پارٹی زلے سنگارڈی کی جانب سے مدک پولیس کی حراست میں زدکب کے بعد ہلاک ہونے والے عبدالخدیر خان کو انصاف دلانی کا مطالبہ کرتے ہوئے انجیوز بھاونتہ ایمارو آفس سنگارڈی تک ریالی نکالی گئی بعد ازہ زلے کلیکٹر آفس کے روبرو دھرنا دینے کے بعد ایک یاد داشت پیش کی اس موقع پہ شیخ ابو بکر کنوینر بہوجن سماج پارٹی اخلیتی سنگارڈی وینوت کمار صدر بی ایس پی حلقہ سمنی سنگارڈی بالے یا جنرل سیکریٹری محمد زبیر ماون کنوینر بی ایس پی اخلیتی سنگارڈی جیس ریدھر انچارچ بی ایس پی حلقہ سمنی سنگارڈی سید زہان صدر بی ایس پی زہرباد ٹاؤن اخلیتی سل محمد سلیم کے علاوہ دیگر موجود تھے بات نماز جمعہ کے ایک ریالی جو ہے سو عبیٹ کر اسٹیڈم گراؤں سے ہوتے ہوگے منڈل آفیس تک پہنچی اس کا استطام ہونے کے بعد اور یہاں پر جلے کلکٹر انتظامیہ صاحب کو جو ہے سو ایک میمورانڈم پیش کرنے کے لیے تمام آل بی ایس پی پارٹی کے ہمارے اتنے بھی یہاں کے صدر وہ موتمدین اور یہاں کے ہے ہم یہ صدر یہاں کے ہے اور ہم سب کا ایک مطالبہ یہ ہے کہ پولیس کے پاس سب میں پہلے اور دوسرا حکومت کے پاس کیا انسانیت نام کی چیز نہیں ہے کیا جیسا کہ حالیہ کچھ ہی دنوں میں ونتیس تاریخ کے دن شک و شبہ کی بنا پر محمد خدیر خان صاحب مرہوم اللہ ان کی مقفرت فرمائے ان کو وہ حسینی عالم میں موز کی بندی پہ کاروبار کرنے والے شک تھے جن کو دو لڑکیاں ایک لڑکا ہے ان کو چوری کی بنیاد پہ جو ہے سو میدک پولیس اٹھاتی ہے اور شک کی بنیاد پہ لے کے جاتی ہے تھٹھ ڈگری سے زیادہ استعمال کر کے انہیں مارا جاتا ہے مستقل کنٹینو تین یا چار دین مستقل مارتے ہیں اور مارنے پر ان کے سٹینی اور گردے وغیرہ کلیجہ وغیرہ پھٹ چکا ہے اور اس کے بعد وہ لوگ سیریس ہونے کے بعد جو ہے سو گاندھی ہاسپٹیل پر شریک کراتے ہیں اور بعد میں اپنے ذاتی پیسوں سے وہاں کا سرکل اسپیکٹر اسائی اور دو پولیس والے اور کچھ لوگ ہیں اور اس میں اس بھی مہترمہ کو معلوم ہونے کے بعد میدک کو بھی جو ہے سو کچھ ایکشن نہیں لیے وہ کرنے کے بعد ان کو زیرے علاج کے دوران تین لاکھ روپے اپنے ذاتی پیسوں سے لگایا گیا اور وہاں پہ پھر اس کے بعد گاندھی ہاسپٹل میں لگائے گھر کو بھی جائے پھر علاج کرائے کرانے کے بعد وہ شخص بہت ہو چکا ہے مر چکا ہے آج ہمارا بی ایس پی کا ہمارے عالی جناب محترم خابل قدر سابقہ تیلنگانہ ڈی جی کی صاحب یعنی تیلنگانہ بہو جن سماج پارٹی کے صدر صاحب نے ہم کو انسیکشن دیا ہے اب ان کی ہدایت پر تمام بی ایس پی کے لوگ جو ہے سو یہاں پہ موجود ہوئے اور ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ وہ پولیس والوں کو سسپنٹ کرنا ہی نہیں پھر چھے مہینے کے بعد وہ لوگ کچھ بھی ایک ریزن بنا کے جاپ پہ چڑھ سکتے ہیں لہٰذا پھر سے دوبارہ ایسے واقعات نہ ہو کہیں پہ بھی تیلنگانہ ہو یا ہندوستان میں ایسے واقعات نہیں ہونا چاہیے اسی بھی نا پہ ان کے اوپر 302 سیکشن یعنی مدر کیس کا سیکشن لگنا چاہیے اور سارے کی ساری بھائی یہ نہیں کہتا کہ پوری پولیس خراب ہے کچھ لوگ محکوم پولیس کے اندر شر پسند اناثر پولیس والے موجود ہے جس سے ہمارا سیکشن لیرزم خراب ہو چک رہا ہے اور پولیس والوں کے اندر اتنی تاصلیت آ رہی ہے اس سٹم کو چینجز لانا چاہیے ہمارا مطالبہ ہے کہ ان کی حدیر خان کو اہلیہ کو ایک کرو روپے ایک گریشہ دینا چاہیے ڈبل بیڈروم دینا چاہیے اور ان کی بیوی کو گورنمیٹ جاب دینا چاہیے ہمارا مطالبہ ہے اور ہم مانا کہ ہمارے لیے شہر سنگارڈی ہی نہیں بلکہ سنگارڈی کے خاص کر میں مسلمانوں کے ہو یا سیاپی خائدین سے کیا حدیر خان کیا تمہارا بھائی نہیں ہوتا کلمے کے ناتے نہیں ہوتا اسی طریقے سے جہرہ سنگم میں ایک دلیت بھائی کو مار جو پولیس والے وہ ایکسٹ ہونے پر پندرہ سے بیس دن جو ایسا ڈیڈ باڑی خراب ہو چکی کیا دلیتوں کا آپ لے کہو کہ حکومت کے پاس کو یہ نہیں ہے پولیس اتنا سراسر ضلو کر رہی ہے اور سنگارڈی کے تمام صدر و مطمدین مسلمانوں کے اور تمام سیاہتی پارٹیوں سے میں التبان گزارت کرتا ہوں اور ہم آج آئے بلکے نہیں بلکے آپ لوگ بھی بڑھ چڑھ کے حصہ دیتی ہے تاکہ خدیر خان کی جو گھر والوں کو انساق مل چکے کچھ ایسے ہدایت آنا ہمارے کچھ صدران بولنا فلا یہ نہیں ہونے والا ہے آپ لوگ تمام لوگ بڑھ چڑھ کے آئے اور جو میں بیس پارٹی ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ یہاں خدیر خان کو انساق ملے جائے بھارت جائے ہین جائے بھیم جائے بھیم جائے بھیم چھترا ہیم سال بھیم جائے 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 بھی موسیقی 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 موسیقی